اسلام علیکم محمد وقاس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع کا نام ہے کہ ہمیں زندگی میں کیسے انسان کا انتخاب کرنا چاہیے یہ موضوع تو سپیشلی فیمیلز کے لیے ہے مگر یہ سب پر پلائے ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھ رکھتے ہیں اور اللہ نے جب انسان کو تخلیق فرما دیا تو اس کو جوڑوں کی شکل میں ملایا تاکہ وہ ایک ساتھ رہیں زندگی کو گزار سکیں سمجھ سکیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے اس پر ہم گفتگو کرنے کے لیے چھے پوائنٹ ہم نے لکھے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے غلط بھی ہوں آئیے ان پر بات کرتے ہیں پہلا انتخاب ہے کہ تنخواہ دار آدمی ملازمت ملازمی اگر آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچیں گے تو آپ کو ہر مہینے ایک فکس مانٹ ملے گی جو پانچ دس پندرہ بیس ہزار جتنی بھی ہوگی اس میں آپ کو اپنا گزارہ کرنا ہوگا اور مہینے کے آخری دن جو ہیں وہ آپ پر تھوڑے بھاری گزریں گے اگر آپ اپنے بجٹ سے باہر جائیں گے تو آپ مکروز ہو جائیں گے اور مکروز ہو جائیں گے تو جو آپ کا فکس مانٹ ہے وہ بھی آپ کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دے گا زندگی آپ کی مشکل ہو جائے گی اور دوسرا ہے کاروباری آدمی کاروباری آدمی آپ کو زندگی میں ہر اسائش دے گا گاڑی دے گا چاکانہ دے گا بنگلا دے گا پہنے کے لیے اچھے جوتے اچھے کپڑے دے گا اہم ممکن ہے جو سب سے اہم چیز ہے وقت وہ آپ کو نہ دے سکے کیونکہ کاروباری معاملات میں انسان کے اپنے سو قسم کے معاملات ہیں جو اس نے دیکھنے ہوتے ہیں اگر وہ یہ سارا کچھ منٹین کرنا ہے تو آپ کو وقت کی کم سے کم قربانی دے نہیں پڑے گی اور تیسرا ہے اگر آپ پڑے لکھے دیڑھ شانے آدمی سے شادی کرتے ہیں آپ اس کو قبول کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی رائے کا اس کے سامنے قتل کرنا پڑے گا اور اس کے سامنے دفنانا پڑے گا تب آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے گزار سکیں گے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ میل سوسائٹی ہے تو یہاں پہ آپ کا گزارہ مشکل ہو جائے گا این ممکن ہے آپ کی زندگی ختم ہو جائے آپ کا گھر ختم ہو جائے تو ایسے آدمی سے شادی کرنے کے لیے بھی آپ کو یا زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک سوچ بچار سے کام لینا چاہیے پڑے لکھے آدمی کے شاید یہ مسئلہ ہے یا اس کی یہ رائے ہوتی ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ بہتر سمجھتا ہوں اس لیے جو بہتر سمجھتا ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے کیونکہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ دوسروں کو کم سے کم اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اور جو دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے اس کے ساتھ آپ جی نہیں سکیں گے چوتھا پوائنٹ ہے اگر آپ ایک خوبصورت مرد کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے نخرے بہت زیادہ ہوں گے این ممکن ہے وہ ایک دل کا بھی خوبصورت آدمی ہو کیونکہ اس میں کمپلیکس اس کی شخصیت میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں پایا جاتا ہوگا اور اگر آپ بھی خوبصورت ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ ذرا بہتر طریقے سے گزر سکے مگر پھر بھی اپنے انتخاب کو کسی ایک رنگ ایک نسل یا ایک کسی قوالٹی کے لیے نہیں رکھنا چاہئے اگر آپ ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو ایک کامیاب ہے تو پھر اس کے پاس ایک اپنا گردار ہے دوسرا اس کے اپنے ازائم اور مقاصد ہیں اور وہ گولرنٹڈ آدمی ہے وہ اپنے گول پر فوکس ہے این ممکن ہے اس کے پاس آپ کے لیے وقت نہ ہو اور آخری ایک ایسا آدمی ہے جو مالدار آدمی کا جب آپ انتخاب کریں گے تو پھر آپ کی ساری زندگی جو ہے اس کے مرہونے منت ہوگی وہ آپ کو جس طرح چائے گائیڈ کرے جس طرح چائے رکھے جس طرح چائے موڑ دے آپ کے اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی آپ اس کے سامنے ایک صرف عدد ہیں ایک انسان نہیں ہے ایک عدد ہیں اور عدد کی کبھی کوئی زندگی نہیں ہوتی اس پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اس بات کو ختم کرنے کے لیے زفر اکبال صاحب کا ایک شیر ہے اور ویسے اس سے بھی پہلے ہر آدمی کو ہر انسان کو اس دنیا میں کبھی بھی حسب عرض و کچھ نہیں ملتا نہ مکمل انسان اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ ان میں کوئی نہ کوئی خلش رہ جائے مکمل صرف اللہ کی ذات ہے انسان کو اللہ نے مکمل نہیں بنایا اس میں کوئی نہ کوئی خلش رہ جاتی ہے تب ہی وہ زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے لفر اکبال صاحب کا ایک شیر ہے کہ یہاں کسی کو کچھ بھی حسب عرضو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا شکریہ خلش راکھ کسی کا کبھ کسی کے مکمل موسیقی